ملک مارکی جمعو میں ہوئی پتھر بازی کے معاملے میں آج جمعو پولیس نے ڈی ڈی سی ممبر اور آب آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر مہراج ملک کو گرفتار کر لیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ان سے ٹرکوٹا نگر پولیس سٹیشن میں پوشتاش کی جارہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی جمعو پولیس نے پتھر بازی کے معاملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور وہیں چار لوگوں کو پوشتاش کے لیے حراست میں لیا گیا تھا لیکن ابھی ابھی جو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں صاف طور پر یہ بتایا جارہا ہے کہ آمادمی پارٹی کے سینئر لیڈر وڈی ڈی ڈی سی ممبر مہراج ملک کو بھی آج جمعو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور ان سے پوشتاش کی جارہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے سنیچر کے روز ملک مارکی جمعو میں ایم جی ہیکٹر شو روم پر اندہامی کاروائی چلائی گئی تھی اندہامی کاروائی کا سلسلہ جو ہے وہ عمل میں لیا گیا تھا جس دوران یہاں پر ایک تشدد بڑھک اٹھا تھا اور یہاں پر پتھر بازی بھی دیکھنے کو ملی جس کے بعد پولیس نے حالات کو کابو میں کرنے کے لیے ان لوگوں پر ٹیر گیس شیلنگ کا استعمال کیا لائنڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لائنڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ ٹیر گیس شیلنگ کا استعمال کیا گیا تھا اور اسی سلسلے میں گزشتہ کل پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور چار لوگوں کو پوچھتاش کے لیے حراست میں لیا گیا تھا اور ٹرکوٹا نگر پولیس ٹیشن میں ہی یہ سارا معاملہ درج کیا گیا تھا وہیں پر ان لوگوں کی پوچھتاش کی جاری تھی لیکن آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ میراز ملک کا ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے گھر گراؤ گے تو لوگ پتھر نہیں ماریں گے تو اور کیا کریں گے شاید اسی بیان کو لے کر اسی معاملے کو لے کر آج جمہو پولیس نے میراز ملک کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور ان سے لگاتار جو ہے وہ پوچھتاش کی جاری ہے اندہمی کاروائیوں کا سلسلہ اس وقت پورے جمہو کشمیر میں جو ہے وہ چل رہا ہے اور ملک مارکٹ جمہو میں بھی سنیچر کے روز جو ہے وہ اندہمی کاروائی کا سلسلہ چل رہا تھا جس کے بعد یہاں پر تشدد بڑک اٹھا لوگ گھروں سے باہر نکل آئے حالانا کہ اس سے پہلے بھی کچھ دنوں تک لگاتار بٹھنڈی سوجوہ کی عوام اہدجاج کرتی رہی پورا من اہدجاج کرتی رہی اور انتظامیہ نے انہیں یقین دہنی کروائی تھی کہ آپ کے گھروں کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چارڈ نہیں کی جائے گی اور ڈیپٹی کمیشنر جمہو اونی لواسہ کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ پرو پیپل رائیو ہے اس میں کسی بھی گریب کا گھر نہیں توڑا جائے گا کسی بھی گریب کا لائیولی ہوت نہیں چھینا جائے گا لیکن اس کے باوجود جب ملک مارکی جمہو میں اندہمی کاروائی چلائی گئی تو اس دوران یہاں پر ایک تشدد بڑک اٹھا پتھر بازی ہوئی اور اسی پتھر بازی کے سلسلے میں جمہو پولیس لگاتار کاروائی عمل میں لاری ہی ہے اور اس پتھر بازی میں تین پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے درجنوں کی تعداد میں یہاں پر گاڑیوں کی توڑ فوڑ ہوئی تھی اور ساتھی ساتھ کچھ میڈیا پرسنس بھی اس میں جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے جس کے بعد جمہو پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا تھا چار لوگوں کو حراست میں لیا تھا تاکہ ان سے پوچھتاش کی جائے اور اسی سلسلے میں آج آب آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر وڈی ڈی ڈی سی ممبر مہراج ملک کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے لگتار جو ہے وہ پوچھتاش کی جاری ہے بارحال اس وقت ٹریکوٹا نگر پولیس ٹیشن میں ہی ان سے پوچھتاش کی جاری ہے مزید اس حوالے سے کیا کچھ خبر نکل کر سامنے آتی ہے وہ بھی ہم آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے فیلال کے لیے آپ بنے رہی ہیں انکوائر اور ٹرڈے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ